خان امت علی مسلمہ کا لیڈر ہے ندر ہے وہ ہر شخص کی آواز ہے وہ صحافیوں کی بات کرتا ہے وہ غریبوں کی بات کرتا ہے پچاس سال سے ملک پر غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور مزوروں کو غریبوں کو کسانوں کو لوٹ کر پوری دنیا میں اپنی جدازیں بنائی ہیں اور یہاں پر جو ہمارا مولانا ہے وہ تو اسلام کا نام لیتا ہے لیکن حساب اسلام آباد کیلئے اسلام کا نام لیتا ہے باقی جب اسلام کا ٹائم آتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کی طریق کا سب سے بڑا کنونشن وکلا کا ادھر ہونے جا رہا ہے جی پیو چوک مار رو لاہور میں اور اس کنونشن میں جناب عمران خان تشریف لا رہے ہیں اور پورے پاکستان سے وکلا یہ واضح پیغام دیں گے کہ مائنس ون کا سوچنے والو یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا کنونشن دیکھ لینا ہوش کے ناکھن لو مائنس ون کا فامولہ اب نہیں چلے گا بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ مزاق یہ جنگل کا قنون اب نہیں چلے گا بہت ہو گیا یہ مزاق کرنا بند کرو یہ پاکستان کے وکلا یہ پیغام دیں گے کہ اب قنون کی حکمرانی ہی چلے گی کوئی جنگل کا قنون پاکستان میں نہیں چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آل پاکستان وکلا کنونشن جہاں پہ کروایا جا رہا ہے آج اس میں پاکستان بار کاؤنسل پنجاب بار کاؤنسل سندھ بار کاؤنسل کے پی کے بار کاؤنسل اس کے بعد ہمارے جتنے جو ڈسٹرک بار اسوسییشن ہیں تحصیل بار اسوسییشن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئی ایل ایف جو پی ٹی ای کا ایک ونگ ہے بڑا مضبوط جو لائرز ونگ ہے وہ سب مل کے آج جو نائنصافی ہو رہی ہے جو اس بلک میں قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے خلاف جو وکیل ہر روز لوگوں کو انصاف دیتے ہیں اس کے خلاف سارے آج کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے ہم اس جنگل کے قانون کو نہیں مانتے ہم یہاں پہ صرف اور صرف آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم یہاں پہ صرف اور صرف سیول سپرمیسی چاہتے ہیں ہم یہاں پہ ادار شخصیت کی اور کچھ لوگوں کی اجارہ داری نہیں چاہتے اس لیے آج دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج پورے پاکستان سے گلگت سے ہنزہ سے ہر جگہ سے سن سے بلوچستان لارکانہ سے لارکانہ باہر کے پریزیڈن پشاور باہر کے پریزیڈن کے پی کے باہر کے پریزیڈن ہر جگہ سے لوگ آ جا رہے ہیں ابھی دیکھیں ابھی اتنی گرمی ہے اتنی دھوپ ہے اور ابھی دو سا کے سارے بیٹھ گئے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آج ایک بکلا کا کالی اندھی ہوگی آج آپ دیکھیں گے یہاں پہ کم از کم بیس پچھل ہزار بکلا آئیں گے اور ہسٹری میں آج سے پہلے بکلا کا اتنا بڑا کنونشن نہیں ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حد ساتھ اور ایمان کا نشان عمران خان پوری قوم کسان کا مزدور کا ہر پورے طبقات کا ترجمان عمران خان ہم پوری قوم اس پر فخر کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز عمران خان پوری قوم آپ پر جان نشار کرنے کے لئے تیار ہے آپ حد اور ساتھ اور ایمان کے پیکر ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے پوری مسلم امہ آپ پر فخر کرتی ہے انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حق سچ کی فتح ہوگی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ نون لیگ اور یہ ان کے حواری جنہوں نے آج تک پچاس ساتھ سے ملک پر غاست بننا قبضہ کیا ہوا ہے اور مزدوروں کو غریبوں کو کسانوں کو لوٹ کر پوری دنیا میں اپنی جدازیں بنائی ہیں ہم انشاءاللہ عزیز اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہمیں کامیابیت آپ فرمائے گا کیونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں ایمان کے ساتھ ہیں اور سچ کے ساتھ ہیں عمران خان پوری مسلم امہ آپ پر فخر کرتی ہے اللہ تعالی آپ کا حاموی ناظر ہو اللہ تعالی آپ کو حفظ امان میں رکھے اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں اللہ تعالی جو اللہ تعالی کا جان نسار ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور ملال اور غم نہیں ہوگا انشاءاللہ عزیز آپ بے فکر ہو کر ان کے خلاف پر سرے پیکار رہے کامیابی آپ کا مقدر ہے اللہ تعالی آپ کا حاموی ناظر ہے اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے عمران خان صاحب آپ نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی انیس سو چینوے میں ہم نے اسی وقت آپ کی آواز پر لبہہ کہتے ہوئے شمولیت اختیار کی انیس سو ستانوے علاقشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر میں نے ایم پی ای کا علاقشن لڑا اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت سے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ عزیز آپ کو ایک لمح برابر بھی غم خوف اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و مان میں رکھے گا اللہ آپ کا حمی و نصر ہوگا آج ہم ہمیں فخر ہے کہ ہم حق ایمان اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے امراد خان پوری مسئلت اممہ کو آپ پر فخر ہے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ہم پر خاص احسان ہے اللہ نے ہم کو آپ جیزا خاص لیڈر دیا ہے جس نے جس کے پیچھے ہم پوری قوم آپ کی عوال پر لبیت کہتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ آپ پر جان نصار کریں گے انشاءاللہ عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عابد چودی ایکس پریزنٹ پیر محل بار یہاں پہ آج لاہور میں سب ریکارڈ ٹور چکے ہیں جس طرح وقلہ خان کی آواز پر کٹھے ہوئے ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں وقلہ کومیٹی کا لیگل فرٹینیٹی کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا آج خان نے تاریخ رقم کر دی ہے خان امتل مسلمہ کا لیڈر ہے نیدر ہے وہ ہر شخص کی آواز ہے وہ صحافیوں کی بات کرتا ہے وہ غریبوں کی بات کرتا ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے وہ رول آف لوگ کی بات کرتا ہے وہ سپر میسی آف لوگ کی بات کرتا ہے خان مسافات کی بات کرتا ہے خان ایکولٹی کی بات کرتا ہے خان قانون پر یقین رکھتا ہے خان قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا اور یہ آج آئی ایل ایف کا جتنا بڑا اجتماع منقض ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی وقلہ کا نہیں ہوا یہ سب اپنے خان کے ساتھ ہے ہم سب خان کی آواز ہے اسلام آباد ہو پنڈی ہو دہشتگردی کوٹ ہو ہر جگہ میں پہنچتا ہوں ہم میں بھی خان کی آواز ہو یہ میری جتنی لیگل فرٹیلٹی ہے یہ خان کی آواز ہے انشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کو قبضہ مافیہ دبا نہیں سکتا ان کو لون لیگ دبا نہیں سکتی ان کو یہ امپورٹڈ حکومت دبا نہیں سکتی ان کو یہ رجیم چیز کرنے والے دبا نہیں سکتی ہم خان کے ساتھ ہے تھی رہے گے کیونکہ خان نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے خان حق کی بات کرتا ہے خان باطل کے خلاف ہے خان رول آف لوگ کی بات کرتا ہے انصاف کی بات کرتا ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکلہ کمیٹی کا جتنا بڑا اجتماع ہوا ہے اس کی نظی نہیں ملتی زندہ ہے بکلہ آج بکلہ نے ثابت کر دیا خان کی آواز پہ یہاں پہنچ کر کہ بکلہ زندہ ہے حق کے ساتھ ہے باطل کے خلاف ہے انصاف کے ساتھ ہے سپرمیسی آف لا کے ساتھ ہے انشاءاللہ شکریہ میرا نام حافظ طاہر داودی ہے اور اس وقت ہم بکلہ کنونشن میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا بکلہ کنونشن آج ہونے جا رہا ہے اور جس میں میمانیں خلصی ہیں چیئرمن پاکستان تاریخ کے انصاف عمران خان یہاں وقتلہ برادری عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کہتے تھے کہ گبرانہ نہیں ہے آج وقتلہ برادری آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہمارے وقتلہ جو صاحبان ہیں وہ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اور سپریمیسی آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے دستو بازو بنیں گے آپ کو مکمل مورل قانونی سپورٹ آنسل ہوگی انشاءاللہ جتنے بھی کیسیز ہیں اور کراچی سے لے کے کشمیر تک کوئٹہ تک جتنے بھی وقتلہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ ڈڈ کے رہیں جمہوریت کی فتح ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ندیم شاہ ایڈوکیٹ ہے میں تغبائی باری سیسیویشن کا پریزیڈنڈو اور تغبائی مردان سے ہم آ جائے لاہور میں یہ آل پاکستان لائرز کنونشن کے لیے آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو کانوائے وقتلہ کا یہاں پر خان صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا یہ ایم اے کے انشاءاللہ جو تحریک چلی تھی وقتلہ کا جس نے چیپ جسٹس افتخار چودری کو بہتخوایا تھا یہی تحریک انشاءاللہ خان صاحب کے لیے چل رہی ہے یہ اصل میں خان صاحب کے لیے تحریک نہیں چل رہی یہ پاکستان کے لیے چل رہی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے چل رہی ہے اس دیام آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو برپور سپورٹ کریں گے چنکہ قادی آزم ایک وقیل تھے علام اقبال ایک وقیل تھے انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس طرح ہم سارے وقلہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو ایک نئے پاکستان کے طرح بنانے میں خان صاحب کا ساتھ دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی چور ہیں جتنے بھی آپ چور ہیں آپ دیکھ لیں وہ سارے پی ڈی ایم میں اکٹے ہو گئے اور ان چوروں کو آپ ان کی ہسٹریہ دیکھ لیں آپ سکسٹی فائیب سے لے کے اب تک دیکھ لیں یہ سارے بکے بھی لوگ ہیں یہ سارے ان کی ساری ہسٹریہ آپ دیکھ لیں انہیں نے پاکستان کے پیسے لوٹے ہیں انہیں نے پاکستان کا ہر ایک چیز لوٹا ہوا ہے یہاں سے لے کے لندن میں چھپائے ہیں یہاں سے لے کے سویس بینکوں میں چھپائے ہیں یہ سزائی حبتہ لوگے یہ عدالتوں سے سزائی حبتہ لوگے یہ آکے عمران خان کے سامنے کڑے ہوگے اور سارے چور ایک طرف کڑے ہوگے اور ایک طرف خان صاحب کڑا ہے جس نے اقوائے متحدہ کے سٹیچ پر کڑے ہو کے کہا کہ اگر ایک ہی لیڈر ہے دنیا میں وہ عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے لیے وہ میلے لیڈر ہے امریکیوں کے سامنے یورپ کے سامنے کہا اور یہاں پر جو ہمارا مولانا ہے وہ تو اسلام کا نام لیتا ہے لیکن اسرپ اسلام آباد کیلئے اسلام کا نام لیتا ہے باقی جب اسلام کا ٹائم آتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے اسلام کا اگر سچا کوئی لیڈر ہے تو امران خانے میں پی ڈی ایم کے سارے چوروں کو کہتا ہوں کہ نہ آپ کے باپ دادا نے مقابلہ کیا تھا نہ آپ کر سکتے اور نہ آپ کے جو اپنے بچوں کو ایوانوں تک پہنچایا ہے نہ وہ کر سکتے ان کو ہم ایوانوں کے اقتداروں سے اٹھا کر نیچے پہنگ دیں گے اٹک کے اوپل سے انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہیں ہم تغبائی سے آئے ہیں خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ تو لاہور ہے جہاں بھی خان کے لیے جانا ہوگا ہم جائیں گے ہماری جانے خان کے لیے قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ادھر آئیل ایف کے جو آج فنکشن ہو رہا ہے آل پاکستان وکلا کنونشن اس میں ہم حاضر ہیں وکلا کی ایک کثیر تعداد ادھر جمع ہے جو کہ ایک پیشن کے ساتھ امران خان کی محبت میں ادھر جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہر ظلم و زیادتی کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم وکلا اس میں ہراول دستہ ہے اور انشاءاللہ جہاں ہماری ضرورت پڑے گی امران خان کو ہم ادھر حاضر ہوں گے اور یہ جذبہ یہ جنون ایک دن انقلاب لے کے آئے گا تبدیلی آ چکی ہے انشاءاللہ انقلاب باقی ہے اور انقلاب ایک دن آ کے رہے گا میری تمام دوستوں سے ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ امران خان کا بھربور ساتھ دیں اور یہ جو جالی قوتیں ہیں یہ جو سالشی حکومتیں ہیں امپورٹڈ سرکار ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں ان کے خلاف آپ آج نہیں نکلیں گے تو کل کو یہ ہماری نسلوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود عمد جوئیہ ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے انصاف لائز فارم سے ہوں اور آج یہ پورے پاکستان سے آل وکلا پاکستان جو ہمارا کنونشن ہو رہا ہے اس میں پورے پاکستان سے یہ ہے کہ وکلا کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے اور ہم وکلا برادری پورے پاکستان کی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور مکمل طور پہ عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ کڑے ہیں ہماری پاکستان کی تقریباً ایٹی پرسنٹ بار اسوسیشن کے صدور ہمارے میمبر پنجاب بار کانسل ہمارے سید بار کانسل ہمارے کیپی کیسے بار کانسل اور بلوچستان سے دوست سبھی ادھر تقریباً پہنچ چکے ہیں اور عمران خان صاحب یک پاس پہنچنے والے ہیں ہم رول آف لاغ کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ہم جمہوریت کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں